موسکلوں سے لڑتے کی ہماری عادت بن گئی ہے مشکلے ہی اب ہماری عبادت بن گئی ہے موسکلوں سے ہر روج مقابلہ کرتے ہیں موسکلے ہی اب ہماری طاقت بن گئی ہے مہا پڑھاؤ کے اس پردھم دل منچ پر بیٹے ہوئے ہمارے بھارت کے مزدوروں کے مہان نے تھا ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے مزدور بھائیوں اور بہنوں یہ آج کا دن ہندوستان کے مزدور کے اتحاس میں ہندوستان کی راجنیتی کے اتحاس میں ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا جو دیس میں بیٹی ہوئی مہدی سرکار جس نے پھونجی پتیوں کے بڑھاوا دے کر مزدوروں کا سوشن کرنے کی ساجیس رچی ہے اور اس ساجیس کی سڑین پر کی سکار اس دیس کا مہنت کشورک اور کشان ورک آج اس سرکار کو چنوٹی دینے کے لیے ڈلی کے سنسد مارک پر اکھٹا ہوا ہے اور یہ کہنے کے لیے آیا ہے کہ اس دیس کو بناتا کون دیس کو چلاتا کون دیس کا باقی نرماتا کون دیس کا نرمان کرتا مزدور اور دیس کا اتپادن کرتا مزدور اگر اتپادن کرتا مزدور اور کشان کو اس سرین کو اگر بھارت مان لیا جائے اور بھارت کے کو کماؤ ہاتھ ایک کساد اور ایک مزدور اس کو الگ کر دیا جائے تو یہ سرین بیکار ہو جائے گا اسی طریقے سے بھارت بیکار ہو جائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں مہدی جی آپ نے نوٹ بندی کا جو کام کر کے دیس کا کیا سوگات دی اس کی سوگات یہ ملی تین لاکھ جوک بھارت میں بند ہوئے اور کروڑوں مزدوروں کو بیروچگاری کی طرف تکیل دیا گیا ڈیر سو مزدوروں ڈیر سو لوگوں کی اکال مرتی ہوئی آپ کے اس کی نیڑے کی وجہ سے ان کی چاہ دے گئی وہ کون تھے وہ مزدور تھا جو اپنی بیٹی کی سادھی کے لیے پیسہ نکالنے کے لیے بینک کی کتار میں کھڑا تھا وہ کسان تھا جو اپنے کھیت اور بیچ بہنے کے لیے وہ کھتار میں کھڑا تھا وہ بچوں کی پڑائی کے لیے وہ ویاپاری کھتا وہ گرہمیڈ آدمی تھا جس نے اپنی جرود کا سامان لینے کے لیے ایک سو پچیس لوگوں کی ہتیا کا جرب آپ نے کیا ہے مہدی جی اور میں اس منج کے مہدین سے راشت پتی جی سے آگے نیویدت کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک سو پچیس لوگوں کی اکال مرتی ہو کی ہے اس ویاکتی کے خلاف ایک مگتبہ درج ہونا چاہیے اس کو جیل کے سکنجوں میں ڈالنا چاہیے یہ کسان اور بچیوروں کا اتیارہ میں پوچھنا چاہتا ہوں مہدی جی آپ سے راج درم کیا ہوتا ہے راج درم یہ ہوتا ہے راجہ سیاسن پہ بیٹھتا ہے اور پرجہ پر ہاپنا آ جائے پرجہ پر تکلیب ہو پرجہ میں کوئی وپتی آ جائے وہ راج سیاسن سے اتر گار اس تکلیب والے ویکتی کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہے آپ کو اس تکلیب والے ویکتی کے پاس کھڑے ہونے کی پرست ہے آپ کو ویدیسوں میں گومنے کی پرست ہے آپ کو کپڑ دے بدلنے کی پرست ہے آپ کو سوٹ بدلنے کی پرست ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مہدی جی ایک سو پچیس لوگوں کی نوٹ بندی سے جانے گئی چھا جار کسانوں کی جانے گئی ایک ویکتی کے پاس بھی آپ دس لاکھ کا معاوجہ کا چیک لے کے گئے کیا ارہ دس لاکھ کا معاوجہ کا چیک تو چھوڑیے چھپیٹ کا کپھن کا ٹکڑا لے کر ان کے بیچ میں گئے کیا ارہ چھپیٹ کا کپھن کا ٹکڑا چھوڑیے پانچ روپے کی مالا لے کر بھی آپ ان کے بیچ میں گئے کیا ارہ پانچ روپے کی مالا بھی چھوڑیے آپ ایسے ہی جا کر ان کے آسو پوچھے کیا یہ راج درب نہیں ہوتا ہے راج درم یہ ہوتا ہے کہ چندہ تکلیم میں ہو راجہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور آپ اڈانی اور امبانی کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو بیل آؤٹ پیکیج کے نام پر کروڑوں روپیہ آپ نے دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت میں کس انتیوگ پتی نے آتھ پتیا کی آپ نے کس بات سے پیکیج آؤٹ دیا بیل آؤٹ پیکیج کے نام پر آپ کو کسانوں کو دینا چاہیے تھا آپ کو مزدروں کو دینا چاہیے تھا یہ آپ کا نیتک دائی تو نہیں ہے اس لیے اس منچ سے میں آپ سے تیاغ پتر کی مانگ کرتا ہوں ہندوستان کے چھ کروڑ مزدور جو ریڈی صاحب کے نیترت میں آگوائی میں سمام تمام سرنگ شنگلوں کی آوان پر آج بھارت کے کونے کونے سے آئے ہیں ہم آنے والے سمائے میں ایک انیس جتکال کی ہٹال کی طرف جائیں گے اور اسے ایٹ سے ایٹ بجا کر اس مہدی سرکار کو یہ دکھا دیں گے کہ یہ دیس مزدوروں کا ہے یہ دیس کسانوں کا ہے ان چار پنگتیوں کے ساتھ میں اپنی واری کو ویران دوں گا کون کہتا ہے کہ آسمان کی کون کہتا ہے کہ پوان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ایک بریاس تو کر کے دیکھو اور کون کہتا ہے کہ ندیوں کے نیر کو کوئی موڑ نہیں سکتا ایک اوشیس تو کر کے دیکھو یارو حوصلہ ہو جن کے بلند وہ آندھی تپا سے نہیں رکھتے حوصلہ ہو جن کے بلند وہ موڈی اور عمید سا سے نہیں ڈرتے اپنی منجل پر دیر سویر ہی پہنچ جاتے ہیں یارو پہنچ جاتے ہیں یارو جائے ہند جائے بھارت جائے مزدور جائے ہند موسیقی